بسم اللہ الرحمن الرحیم ویو ڈیپ میں ہم پڑھیں گے پروپنگ، لینگویج، کمنٹس، ٹریکنگ، چینجز، کمپیر اور پروٹیکٹ تو پروپنگ میں اس سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے سپیلنگ اینڈ گریمر سپیلنگ اینڈ گریمر کیا ہوتا ہے اس کی مدد سے ہم سپیلنگ اینڈ گریمر کسی بھی ورڈ کا چک کر سکتے ہیں کیسے مثال کے طور پر یہاں پہ میں نے کوئی ڈاکومنٹس کھولا یا ڈاکومنٹس میں کوئی ڈیڈا ہے میں یہاں پہ ایک ورڈ جان بوجھ کے خراب کر دینا چاہتا ہوں جیسے میں ڈاکومنٹس کو دو کومنٹس بنا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کے نیچے ریڈ انڈرلائن آیا ریڈ انڈرلائن سے مراد یہ ہے کہ یہ ورڈ ڈیکشنی میں نہیں ہے بلکل یہ غلط ہے ہنڈڈ پرسنٹ تو اس کو ہم صحیح کیسے کریں گے صحیح کرنے کے لیے اسی کیو پر رائٹ کلک کریں گے یا دیکھیں یہ ہمیں صحیح ورڈ بتا رہا ہے یا اس پہ کلک کر کے ہم سپلنگ اینڈ گرامر پہ جائیں گے یا ایف سیون پریس کریں گے ایف سیون پریس کریں گے یا سپلنگ اینڈ گرامر پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمیں ایک باکس دیا جاتا ہے جس باکس میں یہ بتا دیتا ہے کہ یہ ورڈ جو ہے جو یہاں پہ آپ لوگوں نے سیلک کیا وہ غلط صحیح ورڈ آپ کے پاس یہ والا ہے تو آپ کیا کریں چینج پہ کلک کریں ورڈ واپس بائی ڈی فارٹ یہ نہیں سیٹ ہو جائے گا تو یہ کہتا جو ورڈ دیکشنری میں بلکل نہیں ہو تو ہمیں اس کی نیچے ریڈ لائن دیا جاتا ہے اور جو ورڈ گرامر کے لحاظ سے غلط ہو روم ہو جیسے میں ٹیمز کے پہلے ٹی کو اسمال بنا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ بلو انڈر لائن آیا بلو سے مراد یہ ہے کہ یہ ورڈ آپ کے گرامر کے لحاظ سے غلط ہے تو گرامر کے لحاظ سے غلط اس لئے ہے کیونکہ سٹارٹ میں جو بھی ورڈ آتا ہے اس کا پہلا لیٹر کیپٹل ہونا چاہیے تو اس کو بھی ہم سیٹ کریں گے کیسے رائٹ کلک یہ دیکھیں یہاں پہ بتا رہا ہے کہ تیمز یا اس پہ کلک کریں گے ایف سیون پرس کریں گے یہاں سپیلنگ اینڈری من کے اپشن پہ کلک کریں گے لیکن یہاں سے ہم اس کو سیٹ کر سکتے ہیں جو جاتا ہے فروپنگ اب ڈیفائن کی مدد سے ہم انگلیش ٹو آدھر لینگویج جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں کوئی بھی ورڈ لیکن میکروس آفٹ اکاؤنٹ یہاں پہ ہونا چاہیے جو نیکسٹ ہمارے پاس ہے تیسارس تیسارس کیا ہوتا ہے انگلیش ٹو انگلیش آپ کو یہ میننگ بتا دیتا ہے انگلیش تو انگلیش کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں نے help word select کیا help صحیح ہے help کا مطلب ہوتا ہے مدد help کی طرح اور ایسے کون سے word جس کا مطلب مدد ہی ہوتا ہے وہ مجھے دکھائیں جائیں تو اسے تسارس پر کلک کریں گے یا shift کے ساتھ f7 پرس کریں گے یہ دیکھیں یہ assistance add benefits support service وغیرہ یہ سب کچھ یہاں پہ ستے ہیں یہاں شو کر تو کیا آتا تھا تسارس اب next ہمارے پاس ہے word count word count بتا دیتا ہے کہ ہمارے پاس یہ دیکھیں کتنے word ہمارے پاس اس میں available ہے یہ دیکھیں مطلب one page word اتنے character بغیر space 1063 اور space کے ساتھ 1297 paragraph 5 and line 16 اسی طرح اگر specific آپ لگوں نے معلوم کرنا ہے تو آپ وہ select کر سکتے جیسے میں نے یہ مکمل paragraph select کیا word count میں مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے 47 word سکتے 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 کرتا ہوں ویلیو پروائیڈ سیلیکٹ کر دیتا ہوں میرے سسٹم میں انٹرنیٹ ہے میرے پاس یہ دیکھیں ٹرانسلیٹ سیلیکٹڈ ٹیکسٹ میں میرے دیکھیں اب یہ مجھے یہاں پہ شو کر دے گا دیکھیں فرام انگلیش ٹو اردو کیا ہے ویڈیو فراہم کرتا ہے یعنی اس نے ٹرانسلیٹ کر دیا یعنی اگر آپ لوگ کوئی بھی ورڈ ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہو مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہ دیکھیں میں آپ کو دیکھاتا جاؤں جب کبھی ہم کوئی ورڈ سیلیکٹ کریں ٹرانسلیٹ سیلیکٹڈ ٹیکس کریں اور اب دیکھیں میں آپ کو دیکھاؤں یہاں پہ فرام انگلیش ٹو اردو یہ دیکھیں کہ اردو کے علاوہ اور بھی یہاں پہ ہنڈرڈ پلس جتنی بھی لینگویجز ہے وہ اس پہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ کنگورٹ کر سکتا تو یہ تھا ٹرانسلیٹ اب لینگویجز کیا ہے کس لینگویجز میں آپ میکروسوفٹ ورڈ کو جو ہے وہ چلانا چاہتے ہو کون سا لینگویج آپ اس میں ٹائپ کرنا چاہتے ہو تو یہ دیکھیں یہاں سے آپ سیٹ کر سکتے ہو بائیڈی فال میں ہمارے پاس کیا ہے یونائیٹڈ سٹیڈ انگلیش اور یونائیٹڈ تینڈم اس طرح کیانیڈا یا ہوتو وغیرہ جو بھی ہے آپ یہاں سے اس کو بائیڈی فال بنا سکتے ہو تو یہ کیا تھا لینگویجز اب نیکسٹ ہمارے پاس ایک کامنٹس کامنٹس کیا ہوتا ہے کسی بھی ورڈ پہ ہم نے کوئی کامنٹس لگانا ہو جیسے یہاں پہ میرے ایک ورڈ آیا ہے ای 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 ل سی اب کسی کو پتہ نہیں کہ ای 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 ل سی کیا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کا میننگ ایک کامنٹس میں بتا دیتے ہیں کامنٹس پہ کلک کیا اب یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں کہ یہاں کو ہیٹن، انگلیج، لینگویج، اینڈ کمپیوٹر سینٹر یہ میں نے لکھ دیا اسی طرح کوئی اور ورڈ یہاں پہ آیا جیسے abl میں نے لکھ دیا اس کو سیلکٹ کیا کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے نکانا ہے تو دیکھیں allied bank limited جو بھی ہے آپ یہاں پہ میچر کر سکتے ہیں اب جب کامنٹس ہم لگائیں اس کو ہم بزرے ڈیلیڈ وان یا آل ہٹا سکتے ہیں بزرے پریویس یا نیکسٹ دکھا سکتے ہیں صحیح تو یہ کیا ہے کامنٹس ڈیلیڈ کی مرض سے میں یہاں اس کو ختم کر رہتا ہوں اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹریکنگ ٹریکنگ میں آپ کو بتاؤں ٹریکنگ اور چینجز ہم استعمال کرتے ہیں آن لائن فارم سبمیشن کے لئے مثال کے طور پر یہ ایک فارم سپوز میں نے سبمیٹ کیا کہاں سبمیٹ کیا پشاوری انیورسٹری کو سبمیٹ کیا بعد میں مجھے خیال آیا کہ اس فارم میں میں نے کچھ غلطی کی ہے اور وہ غلطی میں سیٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا میں انیورسٹری کو ریکرسٹ کروں گا کہ پلیز یہ فارم مجھے دے دیں میں نے اس کو سیٹ کرنا ہے تو وہ لوگ مجھے فارم دے گا لیکن فارم دیتے ہی ایک بات بتائے گا کہ ہم نے اس کی اوپر ٹریک چینج آن کیا ہے تو آپ کیا کریں کوئی بھی کلر یہاں سے ریموف کیے بغیر آپ ہمیں دوبارہ دے دیں پھر ہم اس کو سیٹ کریں کیسے مثال میں نے سینڈ کیا اور واپس اب یہ فائل مجھے موصول ہو رہا ہے لیکن انیورسٹری والی کیا کریں گے ریمیو سے ٹریک چینج آن کر دیں گے ٹریک چینج اپنے لوگوں نے آن کیا اب فائل میرے کمپیوٹر میں میرے پاس ہے واپس تو میں کیا کرتا ہوں میں اس کو بتاتا ہوں کہ یہ پرگرام میں نے یہاں سے ختم کرنا ہے پرگرام سیلیک کر کے میں نے ڈیلیٹ کیا اب نیکسٹ میں اس کو یعنی بتا دیتا ہوں کہ یہ والا لائن جو ہے میں بورڈ کرنا چاہتا ہوں تو ہوم پہ جاؤں گا یہاں سے بورڈ نے ٹیلیٹ کیا تھوڑا سا سائز میں انکریز کرنا ہے اور اس کے علاوہ لاسٹ میں میں نے یہاں پہ اپنا نمبر دینا ہے صحیح ہے جو بھی نمبر ہے آپ کا آپ یہاں پہ دے دیں میں نے یہ والا دے دیا تو اب میں نے اپنے فائل میں اپنے فارم میں کچھ چینجز کر لیے اب یہی فائل میں سیو کر کے دوبارہ اس کو سینڈ کر دیتا ہوں تو وہ لوگ جو ہے آپ کا فائل یعنی جو بھی چینجز آپ نے کیے ہیں اس کو ڈاکومنٹس کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں نظر آ رہے ہیں اگر وہ ایسا نہیں دیکھنا چاہتے تو مطلب ریویوینگ پین پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ اوریسینٹلی یا ورٹیکلی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ڈیلیڈنگ چاہتے ہو فارمیٹنگ چاہتے ہو جو بھی ہیں وہ سب کچھ اس کو نظر آئے گا یا اگر یہاں پہ نہیں دیکھنا ہے تو ایدھر سی بھی وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں ایک ایک مطلب دیکھ سکتا ہے یا پریویس بھی ایک ایک دیکھ سکتا ہے ابھی تو ہمارے پاس بھائی ڈیفورٹ دین ہے ہو سکتا ہے یہ زیادہ بھی ہو تو وہ نیکس یا پریویس سے بھی دیکھ سکتے ہیں اب اگر وہ لوگ چاہیں کہ جو چینجز آپ چاہتے ہو مثال آپ چاہتے ہو کہ یہ برگراب ختم ہو جائیں جیس طرح ان لوگوں کو یہی میسیج آپ لوگوں نے دیا ہے کہ یہ ختم کرو تو اگر اس کے پولیسی میں ڈیلیٹنگ ہو تو بالکل وہ ایکسپٹ کرے گا آپ کا ڈیلیٹنگ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اس کو بتائے کہ یہ ڈیٹا بورڈ ڈیلیٹنگ یا انڈرو لائنڈ کرو وہ کہتے ہیں کہ ہماری اس میں مطلب ڈیٹا بیس میں یا ہماری پولیسی یہ نہیں ہے کہ ہم ڈیٹا کو بورڈ یا ڈیلیٹ کریں تو وہ ریچیکٹ کرے گا اسی طرح اگر آپ لوگوں نے اس کو کہا کہ میرے نمبر ایک کرو میں پہلے ٹائپ کرنا بھول گیا تھا تو بالکل وہ کہیں گے ہم آپ کا ایکسپٹ کریں گے سیف کریں گے اور پھر اس کا ہارڈ فارم یا مطلب پی ڈی ایف والا فارم ہاں آپ کو سینڈ کروائیں گے تو یہ کیا تھا یہ تھا ٹریک چینج پھر بھی اگر آپ لوگ کو کوئی مسئلہ ہو تو ہماری یونٹیوب چینل پر کمنٹس کیجئے گا یا ہمارے ورسائب نمبر پہ رابطہ کریں یا فیس بک پیج پہ رابطہ کریں انشاءاللہ ہر ایک سوال کا جواب ہم آپ کو ضرور دے دیں گے نیکس ہمارے پاس ہے کمپیئن لیکن کمپیئر سے پہلے میں ریسٹیکٹ کروا جاتا ہوں آپ لوگ کو ریسٹیکٹ کیا ہوتا ہے جب کبھی ہم کوئی ڈیٹا ٹائپ کریں یا جو بھی ڈیٹا آپ کی مایکروسوفٹ وڈر میں آپ کے پاس ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی میری ڈیٹا کو ڈسٹروئے نہ کرے خراب نہ کرے ڈیلیٹ نہ کرے یا اس میں کوئی انسرشن نہ کرے تو آپ کیا کریں آپ لوگ ریلیو میں آئیں اور ایڈیٹنگ پہ آکے ایڈیٹنگ ریسٹیکشن پوائنٹ پہ آ جائیں اور یہاں آپ اس کو بتا دیں کہ allow only this type of editing in the documents اور پھر yes کے بار کوئی بھی پاسورٹ لگا دیں آپ کی مرضی کے مطابق تو آپ کی بار اب اس میں کوئی چینجز نہیں کر پائے گا یہ دیکھیں میں کچھ ٹائپ کرنے کی کوشش کر کام کچھ بھی نہیں ہو رہا کچھ ڈیٹا میں نے سیلیکٹ کیا اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو ڈیلیٹ کروں تو یہ ڈیلیٹ بھی نہیں ہو رہا میں چاہتا ہوں کہ کوئی ڈیٹا یہاں سے فارمیٹ کروں جیسے مطلب ڈیٹیلیک ڈرلائن یا بولٹس لگاؤں یا سٹائل لگاؤں تو کچھ بھی اس میں نہیں ہو رہا یا ڈیزائن لگاؤں سب کچھ ڈیسیبل واپس enable کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے دوبارہ سے review پہ آئیں گے restrict editing ڈے کلک کریں گے اور یہاں سے ہم اس کو stop کریں گے جو password دیا ہو وہ ہی دوبارہ دے دیں گے یہ کیا تھا restrict editing restrict editing क्यا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس کے ڈیٹا کو secure رکھنا چاہو تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں restrict editing کرتے ہیں ہمارے ڈیٹا کو کوئی edit نہ کریں کوئی delete نہ کریں کوئی format نہ کریں تو ہم restrict editing کا سہارہ لیتے ہیں اب next ہم پڑھتے ہیں compare compare کا مطلب ہوتا ہے comparison کرنا موازنہ کرنا دو فائل کی درمیان میں فرق معلوم کرنا same file جب آپ کے پاس ہو تو اس میں آپ لوگوں نے مطلب کوئی data insertion deletion یا formatting کیا ہو تو وہ دونوں کے مطابق جو ہے آپ کو comparison بتا دیتے ہیں مثال کی طور پر میں آپ کے رہنمائی کے لئے کچھ اس طرح بتاؤں کہ اگر آپ کو teacher assignment دے کہ آپ اپنے گھر میں complete کریں اور واپس آپ لوگ completion کے بعد teacher کو دے دے کہ سر یہ check کریں تو اس کے پاس اس file کی copy بھی ہوگی وہ دونوں کو check کرے گا کہ آپ نے اس میں کیا changes کیا ہے مطلب اس کو بزرے compare پتا چلے گا جیسے مثال کے طور پر میں آپ لوگ کے رہنمائی کے لئے دو file بنا دیتا ہوں ایک file میں نے بنایا جیسے اس میں میں نے یہ type کیا میں f12 press کر دیتا ہوں یعنی اس کو اپنے screen پہ save کر دیتا ہوں اور اس کو میں نے نام دیا 01 پھر میں نے f12 press کیا اس کی duplicate بناتا ہوں کہاں پہ documents پہ اور میں نے اس کو نام دیا 02 صحیح جی 01 اور یہ 02 ٹھیک ہے اب میں 02 file میں کچھ changes کرنا چاہتا ہوں جیسے میں نے اس paragraph کو select کیا ctrl b ui مطلب bold italic control line اور اسی طرح اس paragraph کو میں نے select کر کے ختم کیا اور یہاں پہ اس paragraph کے درمیان میں میں نے کچھ numeric type کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر میں نے کیا کیا ctrl plus s یعنی اس کو save کیا تو اس میں میں نے کچھ changes کر دیئے اب میں اس کو واپس close کر دیتا ہوں میں اب 01 فائل open کرتا ہوں 01 فائل جب میں نے open کیا 01 کے ساتھ 02 compare ان دونوں میں کیا comparison تو میں review پہ compare کلک کروں گا اور یہاں پہ لوں گا اور revise 02 یہاں پہ 02 اور پھر okay کروں تو ابھی یہ آپ کو دکھائے گا کہ ان دونوں کے ترمیان میں کیا difference آیا ہے یہ دیکھیں یہ بتا رہا ہے کہ board telecounter line ہوا ہے ایک format ہوا ہے دوسرا کچھ اس میں insertion ہوا ہے اور تیسرا کچھ اس میں ڈلیشن ہوا ہے جو آپ کے سامنے یہاں پہ یہ دیکھیں دکھا بھی رہا ہے ساتھ ساتھ یہ original ہے صحیح یہ والا اور یہ وہ revise والا فائل صحیح یہ یہ کیا تھا یہ تا compare تو آج کے لئے اتنا کافی ہے انشاءاللہ next lesson کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے امنا خیال رکھئے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ